سال 2018 صحافیوں کے لیے مشکل 3 سال ثابت ہوا اس میں ذرائع ابلاغ سے تلق رکھنے والے 80 افراد کو ہلاک کیا گیا 348 افراد کو جیل بیجا گیا جبکہ 60 کو یرگمال بنا کر رکھا گیا یہ اداد و شمار صحافیوں کی تنظیم رپورٹرز ویڈ آؤٹ بارڈر نے اپنی تازہ رپورٹ میں پیش کی صحافیوں کی پینل قوامی تنظیم رپورٹرز ویڈ آؤٹ بارڈرز کے مطابق امریکہ کو صحافیوں کے لیے بلیک لسٹ قرار دیا ہے ادارے کے سربراہ کرسٹف ڈیلیور نے کہا ہے کہ صحافیوں کے حلاف تشہدت اس صدر تک پہنچ گیا ہے جو آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا اور صورتحال بہت تشویش ناک ہے رپورٹرز ویڈ آؤٹ بارڈر نے اپنی رپورٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا ذکر نہیں کیا جو اکثر صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور کچھ صحافیوں کو ملک کا دشمن بھی قرار دے چکے ہیں صحافت کے حوالے سے ہترناک ترین ممالک کی فرس میں امریکہ کا پانچ ہوا نمبر ہے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حلاق ہونے والے صحافیوں میں پچاس ویسے زائد کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا جبکہ 31 صحافی مختلف پر تشہدت واقعات کے دران پیشاورانہ ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے تاریخی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر پیشاورانہ یا سیٹیزن جنرلسٹ اب جنگ زندہ علاقوں یا جابرانہ حکومتوں کے حلاف حبروں کی حصول میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ ایسی جگہ پر پیشاورانہ صحافیوں کے لیے کام کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے چین اور ترکی بھی فرس میں شامل ہیں صحافیوں کو جیل بیجنے میں چین اب بھی صرف فرست ہے جہاں 60 صحافیوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی جن میں 46 بلاغر تھیں جنہیں صرف سماجی رابطوں کی ویب سیٹ پر پوسٹ لگانے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا اور ان سے غیر انسانی سلوک کھا جا رہا ہے